بچوں کے امی کو خواب آیا ہے کہ ان کے چچا جو فوت ہو چکے ہیں وہ ان کو ملیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک مہینے بعد میں تمہیں بلالوں گا ایک مہینے بعد بلالوں گا مردہ اگر خواب میں آ کر جو ہے وہ یہ بات کہہ دے تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ اور بڑا در جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور ایک مہینے کا کہا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ وارننگ دی گئی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو تو اس میں کوئی پریشانی والا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کا بلاوہ آ گیا ہے اور آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے بعض اوقات جو ہے وہ دنیا سے چلے جانے والے کے ساتھ ایسا ہمارا ایک خاص تعلق ہوتا ہے ایسا کوئی رشتہ ہوتا ہے ایسا محبت بھرا کوئی ایسا انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب وہ مردہ ہے ظاہر ہے جب زندہ تھا تو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا چلتا پیرتا تھا کھاتا پیتا تھا آپ کے ساتھ اس کے معاملات تھے تو اب وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنا کوئی بھی اس طرح کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو زندہ ہوتا ہے جس نے خواب دیکھا ہوتا ہے وہ گبرار کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ ایک طرح کے اپنے تعلق کا اس نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے آپ اپنے اس عزیز کے لئے جنہوں نے خواب دیکھا ہے جس کے حق میں دیکھا ہے تو ان کے لئے اسالے ثواب کریں دعا کی کسرت کریں بکیہ اس میں کسی حقیقی بولاوے کی صورت ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا اور بکیہ یہ ہے کہ موت کے لئے تو ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا سے ایک نہ ایک دن رقصت ہونا ہے جانا ہے بھلے اس طرح کا خواب نظر آئے یا نہ آئے بارال موت کو پیش نظر رکھنا یہ ہمارے لئے نہایت ضروری ہے اور ہماری اصلاح کے لئے بھی بہت بڑا ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو فکر آخرت نصیف فرمائے اور مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی